آپ سبی کو ایدول دا بہت بہت مبارک دستر خانے ورسیہ میں ہم سبی کا سودت ہے میں شہیدہ ورسیہ آج ہم نے ایک بلوگ بنایا ہے ایدول ادا کے خوشی میں ساتھ میں میرے بیٹے کا بڑے بھی ہے تو ہم یہ دونوں بلوگ آپ کو ایک ساتھ دکھائیں گے اور یہ خوشیاں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس میں ہم نے جو جو کھانے بنایا ہے ہم نے دوسرے کے ساتھ کیسے خوشیاں باتی ہم دوسروں کے گھروں میں بھی ہم نے دعوت کھائی تو کیسے کھائی اور چلیے اس کی بھی مزے ہم آپ کے ساتھ باتیں گے چلیے دیکھتے ہیں ہم نے کیسے بلوگ بنایا اید کی شروعات جو ہے وہ مہندی سے ہی ہوتی ہے یہ میری بیٹی کے ہاتھ میں دیکھیں کتنی پیاری سی مہندی کا رنگ آ گیا ہے کتنا خوبصورت یہ رنگ لگ رہا ہے صبح صبح اس نے میں مہندی کو دیکھیں کیسے چھوڑا لیا اور اب یہ میرا ہاتھ ہے سیمپل سوبر پیاری سی کتنا اچھا کلر آیا ہے نا اور پھر اگلا کام تو وہی ہوتا ہے نا سیمہیاں بنانا تو یہاں پہ ہم نے سیمہیاں بنانے کے لیے شروع کر دیا ہے یہ دو لیٹر دودھ میں ہم سیمہیاں بنا رہے ہیں اس میں میں نے مابا ڈالا ہے دیڑھ سو گرام اور یہ شکر سواد انوسار جلدی جلدی سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ ہمیں دوسرے بھی کام ہے نماز پڑھنا ہے ابھی نماز کی تیاری ہوئی رہی ہے اور کچھ لوگ نہانا دونا کر رہے ہیں آدمی لوگ تو جا چکے ہیں نماز پڑھنے اور یہ دیکھئے ہماری سیمہیاں ریڈی ہے بس اب یہ سیمہیاں کو ہم نے بھون لیا تھا پہلے ہی اس کو بھی ایٹ کر دیا ہے ساتھ میں ہم نے یہاں پر ڈرائی فروٹس کو ہے گھی میں تھوڑا سا اس کو تل لیا ہے اور یہ بھی ہو گیا ہے تو اس سے بھی ملا لیتے ہیں تو یہ ہماری سیمہیاں ریڈی ہو گئی تھوڑا سا کیوڑا وارٹر ملا لیں گے تو خوشبو بہت اچھی آ جائے گی تو اس طرح سے ہماری کھیر تیار ہے سیمہیاں اور ہمارے یہاں جو ہے وہ بکرے نہیں آئے تھے اس بار تو بکروں کی دعوت جو ہے وہ ہمارے دیور اور ننند کے گھر میں تھی یعنی جو کلے جی کھانا تھا تو ابھی یہاں پہ ہم اپنی دیور کے گھر میں آ گئے ہیں اب یہاں پہ ہم کھا رہے ہیں رگڑا ہے کچھ نمکین ہے کچھ میٹھا ہے سیمہیاں ہے سبح سبح میں سب کے گھر میں سیمہیاں کھانے جانا ہے ہوتا ہے تو اب یہاں پہ ہم آ گئے اپنے دیورانی کی یہاں ہماری ساز بیٹھی ہیں سامنے اور یہ باہر کا منظر نظر آ رہا ہے یہی پر میرے شوہر بھی ایک طرف بیٹھے ہیں وہ دیکھئے وہ بھی کھا رہے ہیں اور یہ ہماری دیورانی اور انہی کے گھر میں یہ کلے جی کٹ کے اب آ گئی ہے تو میں یہاں پر تھوڑا کلے جی بگھارنے جا رہی ہوں یہ کلے جی کے پیسے سے اسی میں پھےپسہ ہے اسی میں سب وہ جو ساس لینے والا ہوتا ہے بکرے کے اندر کا سب اس میں مکس ہے اور اسی کو ہم یہاں پہ ابھی بگھاریں گے اس کے لئے میں نے یہاں پر کچھ گرم مسالے لے لیے ہیں کالی میری ہے چھوٹی لائچی ہے دال چینی بادیاں لانگ اور ایک بڑی لائچی تو تیل گرم ہو گیا ہے تو سب ہی کو اس میں ڈال دیا ہم نے اب پھوٹ رہا ہے اس لئے مجھے بچنا پڑ رہا ہے دیکھئے کیسے تڑک رہا ہے تو یہ اب اسی میں ہم نے آدھا کلو پیاز جو کٹ کے رکھی بھی تھی پہلے سے وہ بھی ڈال دی ہے پکنے دیں گے تھوڑا دیر ٹرانسپیرنٹ ہونے دیں گے اسے پیاز کو اور اس طرح سے اسے بھونتے بھونتے دیکھئے ٹرانسپیرنٹ ہو گئی ہے اب یہ یہاں پہ میں نے کچھ گرم مسالے اور مسالے جو ہوتے ہیں دھنیا پاوڈر مرچ پاوڈر ہلدی پاوڈر گرم مسالہ اور نمک اور یہاں پر ادھرگ لسن تھوڑا زیادہ ہی لے لیا ہے ہم نے اور یہ ہمارے کلے جی کٹیوی رکھی ہے مکس مکس کلے جی تو اسی میں آپ ڈال دیں گے دھوڑ کے رکھاوائے چلنی میں سبھی کو اس میں ڈال کے سب ڈال دیا اب اس کو چلا لیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اور ابھی تھوڑا پانی جلنے دیں گے اس کا تب تک پکائیں گے تو یہاں پر دیکھئے پانی جل گیا ہے تو میں یہ ادھرگ لسن کا پیس ڈال دے رہی ہوں اسی میں تاکہ اس کی مہک ختم ہو جائے اور ایک اچھی خوشبو کلے جی میں آ جائے کلے جی کو اگر ٹھیک سے نہ بھونا جائے تو ایک بہت الگ سی مہک آتی ہے جو اچھی نہیں لگتی تو اسے ادھرگ لسن کا پیس ڈال کر اسے اچھے سے بھون لینا ضروری ہوتا ہے اب یہ بھون چکا ہے تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں دیکھئے کتنے اچھے سے یہ بھون گیا ہے تو اب یہاں پر جو ہم نے مسالے نکالے تھے اچھے سے بھوننے کے بھونے کے بھونے کے بھونے کے بھونے کے بھونے کے بھونے کے مسالے نکالے ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال رہے ہیں تاکہ آس پاس گرے نہیں اسے بھی اچھے سے ملا لیں گے ابھی دوپیر کے کم سے کم ساڑھے بارہ بچ چکے ہیں اور یہ نیمبو کا تکڑا بھی میں اسی میں چھوڑ دوں گی تاکہ اس میں تھوڑا سا کھٹاس آ جائے پیاز زیادہ پڑی بھی ہے اور اس میں ہم پانی بلکل نہیں ڈالیں گے پیاز اور نیمبو ادرک لسن کے پانی میں ہی بس یہ گلے گا بلکل بھی پانی نہیں ڈالیں گے اور اب اس کو سیٹی لگانے کو رکھ دیں گے سیٹی لگانے کے ایک تیز سیٹی آ جائے گی ایک سیٹی آنے کے بعد ہم اسے پاندرہ سے بیس منٹ دھیمے پہ ہی پکنے کو رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے گل کے بھون کے نکل جائے تو سیٹی لگا دی ہے آپ دیکھتے ہیں انتظار کرتے ہیں تو لیجئے اب سیٹی بھی آ گئی پاندرہ منٹ تک اس کو پکنے دیں گے تب تک یہاں پہ دیکھیں کون کون آ گیا ہے کھانے کے لیے سیوہیاں سبھی لوگ دیرے دیرے جمع ہو رہے ہیں اب میں اپنے گھر میں آ گئی ہوں تب تک ہم یہاں پر سب کو لے کر آ گئے ہیں یہ بڑی ننن کی فیملی کے لوگ ہیں اور جو بچے باقی تھے سب لوگ یہاں پر بھی سیوہیاں کھا رہے ہیں ہمارے گھر کی اور یہاں پہ دیکھیں کھکر میں ہم نے 15 منٹ ہو گئے تو میں یہاں پہ بن کر دیتی ہوں گیس ریلیز ہونے پر کھولیں گے اور ہم آ گئے ہیں اپنی چھوٹی ننن کے گھر میں جہاں پہ ہماری دعوت ہے کلے جی اور بہت سارے کھانے ویرائٹیز کی کچن میں میں جا رہی ہوں اور یہ بن رہی ہے یہاں پہ بھی کلے جی یہاں بھی بکرا ہوا تھا تو دعوت انہی کے گھر میں ہے یہ انہی گھر کی گیلری ہے بہار دیکھیں کتنا اچھا نظارہ دکھائی دے رہے اور یہاں پہ دیکھئے کھانے میں کیا کیا تھا یہ کلے جی ان کی تیار ہو گئی ہے کتنی اچھے بھونی بھونی بنی ہے اور یہ چامل ڈال دہی چھولے روٹیاں بہت ساری بناوائی تھی بہار سے آرڈر پہ اور یہ ہمارے گھر کی سیوائیاں تیار ہو رہی ہیں یہ سیوائیاں میں اپنے بیٹے کے بھڑے کے لئے بنا رہی ہوں کیونکہ آج ہمارے گھر میں بھڑے کی دعوت ہے جس میں سیوائیاں رکھنا بھی ضروری ہے تو میں یہاں پہ سیوائیاں بھی بنا لی اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اچھی سی خوشبو آجائے یعنی ہمارے گھر میں جو کھانے بن رہتے بڑے کی دعوت کی لئے جس میں میری دونوں نندے اور دیور کی فیملی اور ہماری فیملی ملا کے یہاں پر اور کچھ باہر سے چار پچ لوگ آئے تھے تو اس طرح سے یہ کھانا تیار ہو رہا ہے اور یہ تیار ہو چکا اور اب میں نے یہاں پہ بگھارے چامل بھی بنا لیے دیڑ کلو بہت اچھا دیکھیں کھلا کھلا سا چامل بنا ہے اب دو ٹکڑے میں ٹوٹ رہا ہے تو میں اس کو سیجھنے کے لئے رکھ دوں گی دس منٹ کے لئے تو یہ بھی تیار ہو جائے گا پہلے اچھے سے اس کو نیچے اوپر مکس کر لوں گی تو ہمارے گھر کے کھانے میں بگھارے چامل تیار ہو گئے اور اب ہم نے یہاں پہ دال فرائی بنائی ہے تو بس دال ریڈی ہے اب اس میں میں تڑکہ لگا دے رہی ہوں تو یہ بھی تیار باہر سے آرڈر کیے ہیں بڈے کے لیے اور کے آ چکا ہے اور اب یہ سبھی مہمان ہمارے یہاں جمع ہو گئے ہیں بہت اچھے اچھے مہمان آئے ہوئے ہیں اور ہم سب اکھٹا یہاں پر بڈے منانے کی خوشی میں چلیے دیکھتے ہیں بڈے میں کیا کیا ہو رہا تو یہ سب لی becoming لییو لیو لییو لیو 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 ł عزین کیاف Hur سب لیو however أو لیو ہم حصو لیو 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 مانا اس میں دیتا ہے کےک پہ کیا دیتا ہے تو یہاں پر ہمارا بلوگ ہوتا ہے ختم میں امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا تو پلیز سبسکرائب کریں میرے چینل کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے با بائی ٹیک کیئر